عمران خان آج اس سارے پاکستان کے اندر جو انتشاری کام چل رہا تھا پچھلے سال ڈیٹھ سال سے افسوس کے ساتھ اگر پہلے دن یہ کچھ لوگ آپ اس میں باتیں کر لیتے جس کا جو قصور تھا مان لیتا تو شاید اس انتشار سے ہم بچ جاتے ہیں آج انہوں نے مشروط معافی کا تذکرہ کیا اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ملک صاحب میں نے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں نے ایک شو میں کچھ ہفتے پہلے یہ الڑی پیشن کو بھی کی تھی کہ عمران خان معافی مانگے گا ابھی یہ مشروط معافی ہے آپ کو تو لگتا تھا کہ وہ معافی مانگے گا دیکھیں اس نے اگر اپنا کیا جو کچھ اس نے کیا جی ایچ کیو کہ آپ نے کم از کم یہ ایک سیریز اف ایفنٹس بتائیں لیڈنگ اپ ٹو می نائند اور نو مئی کا جو واقعہ ہے اتنا افسوسناک واقعہ جس پہ آپ کے ہی رپورٹر میں میں پہلے بھی ایک پیکج سنا اور آج بھی آج آپ کے اس رپورٹر نے جو خد و خال بیان کیے ان پوش شرمندہ ہے اپنے اگنا ہے اپنے کیے ہوئے پہ لیکن اب وہ اگر انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ مین میرے ہی لوگ تھے دینائیبیلٹی تو اس سے نہیں ہے کہ یہ تمام طرح لوگ کیسے نکلے ایک منظم طریقے سے اس کو بنایا گیا اور منظم طریقے سے لوگوں کو نکالا گیا ویڈیوز موجود ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ چلا نہیں سکتا لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے یہ تمام طرح ویڈیوز موجود ہیں پیغامات موجود ہیں یہ تمام طرح اررفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہیں اس سے زیادہ آگے سی سی ٹی وی میں کیا دیکھنا ہے اور سی سی ٹی وی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہونی چاہیے یہ جسٹیفائر نہیں ہے ہونی چاہیے اگر اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر مجھے نظر آئے کہ یہ شخص پی ٹی آئی کا ہے تو کیا ان ویڈیوز میں نظر نہیں آرہے آپ کو سنم جاوید نظر نہیں آرہی آلی حمزہ نظر نہیں آرہی اپنی جو ایک ہیلڈ منسٹر تھی یازپر گایشت صاحبہ وہ نظر نہیں آرہی ہے احسان نیازی صاحب نظر نہیں آرہے یہ تمام طرح لوگ نظر آرہے آج بھی ان کے اٹھائیں دیکھیں یہ تمام طرح یہ ان کے پارٹی کے لوگ ہیں کوئی کافلام میم نون سے تو نہیں گیا تھا نا یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو کہ نکلے انہوں نے کہا آج ہم دکھائیں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے تو جی ایچ کیو جانا یا کور کمانڈر ہاؤس جانا یا آئی ایس آئی کے دفتر جانا یہ تمام طرح لوگ فوجی تنصیبات جو ہمارے شہدہ کے مجسمے ہیں جس طرح یہ تمام طرح کانسنٹریٹڈ کیمپین یہ منظم طریقے سے چرائے گی اور پری پلانٹ تھی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کے پروگرام سے عمران خان چاہے لاکھ مافیاں مانگ لے قانون حرکت میں آئے گا عمران خان کو نہ تو حکومت سے اور نہ ہی کسی اور ادارے سے اس گھنونے کام کے لیے مافی ملنے والی ہے مجھے ایک چیز بتائیے ایک ہوتا ہے پور امن احتجاج جو ہر شہری کو حق حاصل ہو بلکل ہے عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس دن پور امن احتجاج کرنا تھا جنہوں نے جلاغ ہراؤ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بولا ان کو آپ سزا دیں یہ دو چیزیں ہو گئی اب آپ کا کام ہے کہ وہ فوٹیجیز جو مانگ رہے ہیں وہ دکھائیں میں ٹی وی پہ چلا ہوں اس کے بندے نظر ہیں کس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جا کے سٹے لے لیں ملیٹری ٹرائلز کے خلاف انہوں نے لیا نا جو مدعی ہے وہ تو مدعی خود بھی بات کر رہا ہے کہ یہ ہمیں انشاف نہیں لیتا تو آپ کو ملیٹری ٹرائلز میں سیویلینز کو لے کے نہیں جانا چاہیے آپ کو سیویل کوٹس کو سزا دے باری ملیٹری انسٹالیشنز پہ اگر انہوں نے دیکھیں ہماری حکومت دور حکومت کی بات نہیں ہے میں یہی بات کروں کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے کون تھا صحیح کام کیا تھا تو کون سا صحیح کام کیا تھا جس کی مثال دے رہے ہیں انہوں نے سارے پوٹی کلاپوں سے فوج کیو پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے تو ملیٹری ملیٹری کورٹس کا اندر ٹرائل ہونا چاہیے ایسے کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو کل کو آپ کے دور میں آپ کے گلے پڑھیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا میں نے تو نہیں کہا یہ میرا مشورہ تو نہیں تھا کہ جی ایچ کیو جائیں میرا مشورہ نہیں تھا کہ مجسموں کو جو ہے شہدہ کے مجسموں کو مسمار کریں وہ تو درست کام ہی نہیں ہے اس کو کوئی بندہ درست قرار نہیں دے سکتا اس کے ساتھ اس میں نہ تو مافی ہے نہ تلافی ہے میں نے پہلے کہا ہے عمران خان نے لچک اب دکھائی ہے بکہ اس کو نظر آ رہا ہے جہاں میں پیغامات بھیجباتا رہا ہوں وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہے اور اگر یہ مافی مانگ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو چھوٹ مل جائے گی تو بالکل نہیں مافی مانگ کے مافی قبول نہیں ہوگی مافی کی کوئی قبولیت نہیں دی جی آئیس پی آر نے جو لاس پریس کانفرنس کی تھی عیل صاحب جس چیز کو بار بار دھورا رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہماری پوزیشن وہی ہے جو ایک بیان وہ پہلے دے چکے ہیں وہ بیان بھی سن لیجے کیا تھا اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی باتچیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے مافی مانگیں باتچیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو اپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے باتچیت ملک صاحب لیکن اگر مافی پہ تیار ہے تو پھر مافی ان کی قبول کر رہی ہے تا کہ پاکستان آگے چلنا شروع ایک خواب غطب ہو ملک صاحب شاید میرے تک ہوتا تو میں تو مافی کر دیتا لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے کہ جو قانون آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے قانون اپنے ہاتھوں میں لیا جو انہوں نے آپ کے شہدہ کے مجسموں کو مسمار کیا جو انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا اگر ایک دفعہ مافی دے دی جائے بالفرض دے دی تو کیا آیا کوئی اور سیاسی جماعت یا کوئی جتھا یا ٹولا آئندہ ایسا نہیں کرے گا یہ تو ایک پھری بلکل آپ نے ایک سکاٹ فری جانے دیا نا ان کو اگر ان کو مافی دے دی اور قانونی کیس سارے ختم ہو گئے لیکن ایک خواہل ہے آپ سے ایک خواہل ہے آپ سے بلے کو جلا رہے تھے آپ کو اور مجھے دونوں کو بندے شکلیں چیرے نظر آتی ہیں وہ ناظرہ کا ریکارڈ بھی تصدیق کر سکتا تو آپ اس کی پوری رپورٹ جا کے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے بالکل ہونا چاہیے اور وہ تمام طرح لوگ جو ویڈیوز میں بھی نظر آ رہے ہیں مختلف ویڈیوز ہیں جس طرح قارعہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس سے زیادہ اور ثبوت کیا چاہیے کہ وہ قانون شہادت کے مطابق irrefutable evidence ہے اور وہ admissible evidence ہے کہ وہ admit ہو سکتا ہے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں یہاں حمزہ کیم میں گولی چل گئی تھی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے یہ تو پہلے تو بتائیں نا کہ کلیر کریں کہ کیوں ملیٹری کورٹ میں ٹرائل چل ہی نہیں رہا اس وجہ سے یا ایک اس کا شکار ہے یہ ثبوت اگر آپ کے پاس ہوں آپ کو ملیٹری کورٹ میں کیوں جانا تھی آپ کو سیویلین ایٹی اے کورٹس ہیں بلکل ہیں دیکھیں یہ جو ایک سیچویشن ہے نا یہ ایک نوول سیچویشن ہے اس سے پہلے اس ملک کے ساتھ اس طرح نہیں کیا گیا اس ملک کی فوج کے ساتھ اس ملک کی فوجی تنصیبات کے ساتھ اس ملک کے شہداء کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی نے نہیں کیا میں نے آپ کو چار مثالیں دی ہیں تین اس سے پہلے کی ہیں دس اپریل کی دی آپ کو پچیس مائی کی دی آپ کو پھر وزیر آباد عمران والے ٹیل کی دی اس دن بھی یہ کام ہو جگا تھا لیکن اتنے ایک لارڈ سکیل پہ ایک پری پلانڈ جو جڈ سب کیا گیا آپ کی اصل جائے پناہ جائے قبر ملتی ہے نا آپ کو آپ کا ملک کی قبر دیتا ہے آپ کو کوئی اور نہیں دیتا ہے ہے ہی وہ ملک ہے میں سر یہی کہوں گا کہ یہ معزد کے ساتھ موڈرس اوپرینڈا ہے اور طریقہ تو وہی تھا جو حال میں آپ نے بنگلہ دش میں دیکھا لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ ہماری افاجہ پاکستان نے ریسٹرینڈ شو کیا اپنے ہی لوگوں کے اوپر دیکھیں نا ان کی تو خواہش ہو سکتی ہے یہ چاہ سکتے ہیں کہ اس دن کیوں نہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس دن کیوں نہیں گولیاں چلیں اس دن کیوں نہیں جو ہے مقابلہ کیا گیا تو کیا اپنی لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ ان کی سینے چلی کرتے ہیں یہ تو احمق ہیں تو کسی کو تو نہیں یہ کہا جا سکتا کہ وہ آگے سے ایک ریزنبل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ملک کی دفاع کرتے ہیں ملک کی سالمیت کو انشور کرتے ہیں ہمارے بارڈرز کی وہ رخوالی کرتے ہیں ہم اگر رات کو چین کی نیند سوتے ہیں تو ان کی بدولت سوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسی کوئی اطلاعات پھر پہلے سے موجود ہوں گی ملک صاحب جب آپ ایک موب انلیش کرتے ہیں تو اس کو ایک شایے وہ لیڈر ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جب وہ سرگنا اس نے اس موب کو انلیش کیا تو جو اس کے بعد وہ انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا